ہوا بھی دوسریت کر دو ساری سارے سہروں کی ہوا خراب کر دو پرکتی نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی جو ندیاں اتنا بڑیا پانی مسلی جل اور یہ سب لے کے آتی ہیں ان کو سڑا دو ان کو ختم کر دو پرکتی نے کبھی نہیں کہا کہ منصرے کے اندر بھید پیدا کر دو اور منصرے منصرے کو کھا جائے پرکتی نے کبھی نہیں کہا کہ منصرے کو پڑھائی سے لکھائی سے روک دو پرکتی نے کبھی نہیں کہا کہ کسی کا کھانا چھینکے اور کسی کا کھانا پھینک دو پرکتی نے کبھی نہیں کہا کہ کسی کو بولنے مد دو پرکتی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کسی کو بنا بات کے مارو یا اسے کٹو یا پیٹو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اے پرکتک ہیں ادھرم والی چیزیں ہیں یہ ادھرم والی چیزیں ہیں پر اس پر ترہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے دھرمشت ہیں ہم بڑے دھمک ہیں ہم بڑے دھم کو ماننے والے ہیں اور جو دھرم کو ماننے والے آج کے سمیں جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ بڑی علنکاری ہیں یعنی کہ ان کے علنکار بنا دی گئے ہیں ان کے چن بنا دی گئے ہیں ان کے سمبل بنا دی گئے ہیں جو جتنا زیادہ ان چنوں پہ چلتا ہے ان علنکاروں کو چلگاتا ہے یا ان ماننے تاوکا وہ فیرہ لگا لگاتا ہے اتنا زیادہ وہ دھرمشت اتنا زیادہ وہ ریلیجیس اتنا زیادہ وہ مجھبی مانا جاتا ہے تو پرانے سمیہ میں بدھ سے پہلے یہاں کوئی ادھمک کار رہے یا کوئی ایسا ادھرم ٹائپ کا کوئی چیز یہاں تھی نہیں یہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کسی کو پتا بھی نہیں تھا اس لئے پرانے ساحطے میں کیونکہ اتھیار جو آرم ہوتا ہے وہ تو بدھ سے آرم ہوتا ہے لکھت میں تو بدھ سے آرم ہے کیونکہ بدھ کے بعد یہ کنٹھسٹ ہوا اور اس کے بعد لکھنا شروع ہوا جو ملتا ہے وہ جینیوں کا بھی ہے اور وہ بدھ کا بھی ہے مہاوی جین کا اور بدھ کا دونوں ہی سمڑ تھے اس لئے دونوں کا ہی وہ ملتا ہے دونوں ہی سمکالن تھے پر اس سے پہلے کہیں کوئی ایسا جکر نہیں ملتا کہ بھارت کے اندر کہیں کوئی دھرم نام کی چیز ہو یا کوئی منصرے کے بنائے ہوئے نیم ہو یا کہیں منصرے نے کوئی نیم بنائے ہو ایسا کہیں نہیں ملتا تھا جو بھی نیم تھے وہ پراکرتک روڈ روپ سے تھے پراکرتی سے نکالے ہوئے تھے اور وہ پراکرتک نیم ہی تھے